شیر اور لومڑی کی کہانی اسلم نام کا ایک آدمی تھا وہ ایک جنگل سے گجر رہا تھا کہ اسے ایک لومڑی نظر آئی ایک ایسی لومڑی جو چاروں پیر سے اپاہیج تھی یعنی اس کی چاروں پیر کٹے ہوئے تھے لیکن بڑی ہی تندرست اور موٹی تھی اسے دیکھ کر وہ آدمی شوتنے لگا کہ اسے روزی کس طرح ملتی ہوگی جب وہ یہ سوچ رہا تھا تب ہی ایک شیر آ گیا کہیں سے سکار کر کے موہ میں ہیرن دبائے ہوئے گھشیٹتے ہوئے آیا اسے شیر کو دیکھ کر وہ شخص ایک پیڑ کے پیچھے چھپ گیا اور منظر دیکھنے لگا کیا دیکھتا ہے کہ وہ شیر اسے ہیرن کو کھانے لگا اور جب اسے شیر کا پیڑ بھر گیا تو وہ بچے ہوئے ہیرن کو وہیں چھوڑ کر چلا گیا اتنے میں وہ لومڑی اپنے بدن کو گھشیٹتے ہوئے اس ہیرن کے پاس آئی اور اس ہیرن کو کھانے لگی تب اس آدمی کو سمجھ آیا کہ اس اپاہ لومڑی کی روزی کا انتظام اللہ نے اس طرح کر رکھا ہے اب وہ آدمی شوتنے لگا جب اللہ اسے اتنی آسانی سے روزی دے سکتا ہے تو میں تو انسان ہوں اشرف المخلوق ہوں میں کیوں روزی کے لئے بٹکوں مجھے بھی روزی مل جائے گی اس طرح وہ آدمی اپنے گھر جا کر صرف عبادت میں لگ گیا اور محنت مشقت چھوڑ دی کام دھندہ چھوڑ دیا صرف عبادت کرنے لگا کچھ دن گجر گئے لیکن روزی کا کوئی انتظام نہیں دکھا ایک دن اس نے اللہ کی بھارگاہ میں دعا کی یا اللہ تو ایک مہتاز لومڑی کو دیتا ہے مجھے روزی کیوں نہیں عطا فرماتا اللہ اکتنہ سے آواج آئی نادان تُو نے مہتاز لومڑی دیکھی لیکن مختار سیر کو نہیں دیکھا جو خود بھی کھاتا ہے اور مہتازوں کو بھی کھلاتا ہے تو تُو سیر بن لومڑی کو بن گیا تیرے تو ہاتھ پیر سب سلامت ہے محنت کر حلال روزی کی تلاس کر ہم تجھے عطا کریں گے اور پھر ہمارے عبادت بھی کر تاکہ تیری روزی میں برکت بھی عطا ہو پھر سیر کی طرح خود پیکھا اور لومڑی کی طرح گریبوں مشکینوں فقیروں کو بھی کھلا یہ کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ حلال روزی کے لیے محنت مشکت کرے اسے تلاس کرے یقیناً اللہ روزی دینے والا ہے وہ ضرور دے گا اور ساتھ ہی اللہ کی عبادت یعنی فرض واجب سنت بھی ادا کرو یہی زندگی جینے کا طریقہ ہے اگر آپ کو کہانی اچھی رگی ہو تو آپ شیئر کریں سبسکرائب کریں موسیقی